بھارتی شہریت حاصل کرنے والے گلوکار ادنان سمی خان کو اپنے متنازع بیانات کے باعث اکثر و بیشتر پاکستان میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے گزشتہ ماہ ادنان سمی خان نے ٹویٹر پر ایک پاکستانی صارف کو جواب دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور تم لوگوں کو ایسی چیزوں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے جو تمہاری نہیں اس پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور آپ پاکستان سے مفت کی چائے پی کر جانے والے ابھی نندن کے حق میں بیان پر ان کا ٹاکرا ہوا آمر لیاقت سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادنان سمی کی آمر لیاقت کے ماں بین ہوئی جنگ اور ادنان سمی کے بیٹے کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات کے متعلق لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت موصول ہو سکیں جہاں ادنان سمی بھارت منتقل ہونے کے بعد بولی وڈ انڈسٹری میں اپنا نام کمانے میں مصروف ہیں وہیں ان کا اور اہلیہ ادھاکارہ زیبہ بختیار کا بیٹا آزان سمی خان پاکستانی شو بز انڈسٹری کا تیزی سے اُبرتا ہوا ستارہ مانا جا رہا ہے حال ہی میں دیئے ایک انٹرویو میں آزان سمی خان نے اپنے کریئر اور والد کے ساتھ اپنے تعلق کے حوالے سے بات کی اپنے والد ادنان سمی خان پر ہونے والی تنقید کے حوالے سے آزان سمی خان کا کہنا تھا کہ کچھ تین ایسے ہوتے ہیں جب میرے پاس میرے والد کے حوالے سے کئی میسجز آتے ہیں جبکہ کبھی بلکل خاموشی ہوتی ہے جہاں تک میری بات ہے میں ہمیشہ اس حوالے سے خاموش رہا یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ بھارت جا کر رہیں اور اسے اپنا گھر کہیں میں اس فیصلے کی عزت کرتا ہوں البتہ میں نے پاکستان کو اپنا گھر مانا ہے میں پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں بھارت میں کام کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ بھارت میں میرے بہت سے قریبی دوست موجود ہیں لیکن پاکستان میرا گھر ہے یہاں کی انڈسٹری میرا گھر ہے میں بچپن سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور مجھے بے حد فخر محسوس ہوگا جب میں یہاں کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے کچھ کر سکوں گا انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہا ہوں لیکن والد سے میرا دوستی کا تعلق ہے جب بھی مجھے کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں لیکن میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا صحیح اور غلط ہے اپنی والدہ ادکارہ زیباب اختیار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں وہ بے حد اماندار اور محب وطن خاتون ہیں آزان ادران سمی نے یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ایک فلم میں ادکاری کرتے بھی نظر آئیں گے جس کے لیے وہ بے حد پرجوش اور ساتھ ہی نروس بھی ہیں اس فلم کا نام پٹک دے رکھا گیا ہے جس کی شیوٹنگ کا آغاز روان سال کے آخر میں ہو جائے گا جس میں ان کے ہمراہانیا آمر مرکزی کردار نبھائیں گی آزان سمی نے بطور موسیقار اور لکھاری اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور اس سال عید پر ریلیز ہونے والی دو بڑی پاکستانی فلموں پرے ہٹ لوف اور سپر اسٹار کی موسیقی ترتیب تھی اب جب جب بھی ادران سمی کی طرف سے بھارت کی حمایت کی گئی تب تب انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اب کی بار ان کا پالا پڑا تحریک انصاف کے رہنما اور معروف انکر آمر لیاقت حسین سے تحریک انصاف کے رہنما اور معروف انکر آمر لیاقت حسین اور پاکستان چھوڑ کر بھارتی شہریت حاصل کرنے والے گلوکار ادران سمی خان کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ چھڑ گئی ہے ادران سمی خان اکسہ ٹویٹر پر پاکستان مخالف متنازع ٹویٹس کرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی ایک ٹویٹ پر آمر لیاقت حسین کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ادران سمی نے پاکستان کی حراست میں رہنے والے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے حوالے سے ایک متنازع ٹویٹ کیا تھا ہاں وہ گیا ایف سولہ کو گرایا ایک کپ چائے کا پیا اور واپس آ کر ویر چکر حاصل کر لیا زبردست اور آمر لیاقت اس پر خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے لکھا ہاں وہ چلا گیا اور جاتے جاتے اپنے آباؤ اجداد کی قبروں کی بے حرمتی بھی کر گیا پاکستان سے نفرتیں بھی سمیٹیں بے وکوف دونوں کے درمیان لڑائی اس وقت بڑھ گئی جب ادران سمی نے واپس جواب دیتے ہوئے پاکستانی انکر کے خلاف توہین امیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں کم اقل اور قابل ترس زندگی گزارنے والا قرار دیا جس پر آمر لیاقت نے بھی جواب دیتے ہوئے ادران سمی کو نفرت اور خود پسندی سے بھرے پھوڑے جیسا قرار دیا جو ہر وقت اپنی بلوطنی ثابت کرنے کے لیے غلازت تحریر کرتا رہتا ہے اس کے بعد بظاہر ادران سمی خان کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا خیال رہے کہ پاکستان سے بھارت جا کر بسنے والے ادران سمی خان کی شادی پاکستانی اداکارہ زیبہ بختیار سے 1993 میں ہوئی تھی جس کے چار سال بعد ہی ان دونوں میں الہدگی ہو گئی تھی اب ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نائن نیوز ایچڈی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کریں